سورت دہر مکیہ ہے اکتیس آیات اور دو روپو ہے نزول میں اٹھانویں ہیں اور ترتیب میں چہت کریں اس سورت میں بھی وقائے قیامہ ہے اور اس سورت میں نعم کا بتفصیل تذکر آئے جبکہ آنے والی سورت سورت مرسلات میں نقم کا تذکرہ بتفصیل اور آخیر میں اس میں بھی نعم ہے یہ وہ سورت ہے کہ پیغمبر آخر الزمان ہر جمعہ کی فجر کی دوسری رکعت میں پڑھتے دے اور پہلی رکعت میں میشہ علف لامیم تنظیر سندھ پڑھتے دے اور یہاں تک علماء کہتے ہیں کہ اس میں ناغہ نہیں ہوا وَقَانَ يُدِّي مُزَالِكَا مَوْجَمُ الصَّغِيرُ تَبْرَانِي جلد اول صفحہ ایک سو اسی کاسی اور جمال الدین زیلائی کو لکھنا پڑا نصبر آیا جلدو صفحہ چھے چار جلدو آج فَفِهِمَا سُنَّتَانِ قَرَاَتُهُمَا وَدْدَوَامُ عَلَيْهَا اس میں دو سنتیں ہیں جمعہ کی فجر میں صدہ و داہر پڑھنا اور انہیں شبڑ اور جن بزرگوں نے کہا ہے کبھی چھوڑا کریں مہدنا عبدالحی سے آیا میں کہتے ہیں ان کو حدیث معلوم نہیں تھی کبھی بھی ایسا نہ لکھتے ہیں اللہ اکبر و کبیر خیر التوزی جو کہ مشکات کی شرس میں لکھا ہے کہ احناف کیا جمعہ کی فجر میں صدہ و داہر دوام سے ثابت نہیں ہے یہ وہی باتیں جو مہدنا عبدالحی نے لکھی کہ جن بزرگوں کو وہ حدیث نہیں پہنچی جس میں ہے کہ حضرت نے ہمیشہ پڑھی ہے انہوں نے ایسا لکھا ہے اس لئے جمال الدین زیلائی نصبر آیا جلدو صفحہ چھے پر کہتے ہیں فَفِهِ سُنَّتَانِ قِرَاعَتُهُمَا وَدْدَوَامُ عَلَيْهِمَا جمعہ کی فجر میں صدہ و داہر پڑھنا ایک تو سنت ہے کہ پڑھا جائے اور دوسری سنت ہے کہ ہمیشہ پڑھا جائے ترک نہ کیے جائے میں نے ایک کتاب درست نمازے کے صفحہ تیرہ پر پڑھا کہ جمعہ کی فجر کی پہلی رکعت میں داہر غلط لکھا ہے غلط لکھا اس کا دماغ خراب ہے یا تیرہ دماغ خراب ہے جو الٹا پلٹا کہہ رہا ہے فجر جمعہ کی فجر کی پہلی رکعت میں علف لام بیم سجدہ اور دوسری رکعت میں صورہ دہر اس کے علاوہ جس نے کہا غلط کا سو فیصد غلط کا اور یہ دائمی قیرات ہے پیغمبر سے جمعہ کی فجر میں سوائے ان صورتوں کے کوئی صورت ثابت نہیں ہے امام تہاوی جیسے بحر زخار نے اتیار ڈالا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکی جمعہ میں آپ نے آلہ بھی پڑی غاشیہ بھی پڑی آپ نے قاہ بھی پڑی قمر بھی پڑی آپ نے جمعہ بھی پڑا منافقون بھی پڑا لیکن جمعہ کی فجر میں سوائے علف لام بیم سجدہ اور صورہ دہر کے کوئی صورت زندگی بر ثابت نہیں الموجم السغیر لطبرانی صفحہ ایک سو اسی ایک سو اکاسی عبداللہ امن مسعود یہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت جمعہ کی فجر پہلی رکعت میں علف لام بیم سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑتے تھے وَقَانَ يُدِّي مُزَالِكَ آپ کی ہمیشہ کی قیراتی یہ تھی جمعہ کی فجر میں اور نصب الرائع لتخریج احادیث الہدایہ جل دو صفحہ چھے جمال الدین زیلعی کہتے ہیں فَفِهِ سُنَّتَانِ یہ دونوں سورتیں پڑھنا ایک سنت اور ہمیشہ پڑھنا یہ دوسری سنت جن علماء احناف نے لکھا تھا کبھی کبھی چھوڑا کرے مولانا عبدالحی صاحب سے آیا قرآت میں لکھتے ہیں انہیں علم حدیث کا نہ تھا یہ روایت ان کو نہ پہنچی ورنہ غلط مسئلہ نہ لکھتے ہیں